ہم بات کریں گے ایپیل دوزار بائیس کے اکیسویں مقابلے کے بارے میں جو کھیلا جائے گا ہیدر آباد ورسج گجرات ٹائٹنز کے بیج میں مقابلہ ڈوکٹر دیندیال پارٹیل سپورٹس اکیڈمی مومبئی کے ویکیٹ پر کھیلا جائے گا اور یہاں کے ویکیٹ کے بارے میں اگر بات کریں تو اب تک ٹوٹل چہ مقابلے سیزن کھیلے گئے ہیں اس میں سے دو مقابلے بیٹ فرش نے اور چار مقابلے چیز کرنے والی ٹیم نے وین کے ہیں ہر میچ کا دوستو جو سکور کارڈ ہے وہ میں نے دیپلی یہاں پر منسن کر دیا ہے پچھلے اگر دو میچ آپ دیکھو گے دوستو تو پچھلے دو میچز میں ویکیٹ بھی زیادہ نہیں گرے ہیں اور دوستو زیادہ رن بھی یہاں پر نہیں بن پائے ہیں یعنی لگ بگ دوستو پچھلے دو سے تین میچز کے اندر جو ویکیٹ ہے وہ پوری طرح سے بیلانس نظر آیا ہے بیٹسمن اور بولر دونوں کو اچھا سپورٹ ہے سپین ویسز پیسلز کو کمپیر کریں تو یہاں پر بھی زیادہ بڑا ڈیفرینس نہیں ہے سپینرز کو 24 ویکیٹ اور پیسلز کو 45 ویکیٹ ملے ہیں یعنی لگ بگ دیکھا جائے دوستو تو ایک بیلانس ویکیٹ ہے پھر بھی پچھ کے بارے میں دوستو جو بھی پھرائیس اپ ڈیٹ ہوگی اس کی پوری انفورمیشن آپ کو ملے گی ہمارے ٹیلیگان چینل میں اور ٹیلیگان زوئن کرنے کے لیے دو ایمپورٹن لنکھ آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپسن بوکس میں مل جائیں گے تو چلیے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سنرائز ہیدر آباد کے بارے میں جس نے شروع کے دو مقابلے ہارنے کے بعد لاشٹ کے مقابلے میں اچھا کمبیک کیا اور آٹھ ویکیٹ سے دوستو یہ چینلائی کو ہرا کرائیں ہیں ٹیم کیوں سے کین ویلیم سن لگاتار اوپن کر رہے ہیں پہلے میچ میں دو بنائے پھر شولہ اور لاشٹ میچ میں 32 بنائے ہیٹ ویڈ میں ویلیم سن کا ریکورڈ کافی ساندار ہے دس میچ میں 338 سنیر نے بنائے ہوئے ہیں اب اسے ایک سرما شروع کے دو میچ میں سٹارٹ مل رہا تھا لیکن اپنی پاری کو بڑی پاری میں کنورٹ نہیں کر پا رہے تھے لیکن لاشٹ میچ میں دوستو کمال کی بلے بازی کی اور پچھتر رن کی دوستو میچ ویننگ پار یہ کھیل کر آئے ہیں ہیٹ ویڈ میں دیکھو گے تین میچ میں ہی کیا ہونڈ رن ہے بولنگ میں صرف یہ پار ٹائم گیند باز ہے کبھی کبھار نیڈ ہو تو ایک آور یا پھر زیادہ سے زیادہ دو آور بولنگ کر سکتے ہیں باقی زیادہ بولنگ سے امیدیں نہیں رہتی راہول تیر فارٹی پہلا میچ بلکل فلوپ ہوا تھا لیکن اس کے بعد سے کافی ساندار کمبیک کیا ہے لاشٹ میچ میں 49 نوکی ناباز اور اٹیکنگ پاری کھیلی اور سیکنڈ لاشٹ میچ میں 40 بنائیں ہیٹ ویڈ میں آٹھ میچ میں 193 رن ان کے نام ہے نیکوز پورن نمبر چار اور پانچ پہ کھیل رہی ہیں پہلے میچ میں 0 رن پر آؤٹ ہوئے دوسرے میچ میں 34 بنائیں اور لاشٹ میچ میں یہ پانچ رن پہ ناباد رہے ہیں ہیٹ ویڈ میں چار میچ میں صرف 71 رن ہے 17 کا بیٹنگ آورج ہے ان کے بعد ایڈن مارک رن ہے شروع کے دو میچ میں پاری آئی تھی نمبر چار اور پانچ پر پہلے میچ میں ستاؤن دوسرے میچ میں 12 بنائیں بولنگ میں دیکھا جائے دوستو تو پارٹ ٹائم گین باز کی بھومی کا نبائیں گے لاشٹ میچ میں ایک اور ملا آٹھ رن خاص کے ایک وکیڈ نکالا باقی ٹیم نے شروع کے دو میچ میں ان سے بولنگ وغیرہ نہیں کروائی ہیٹ ویڈ میں ایک میچ کھیلا ہوا ہے جس میں انہوں نے تیرہ رن بنائے تھے واسنگٹن سندر ہے بیٹنگ میں دوستو نمبر آٹھ پر آئے تھے پہلے میچ میں چالیس کی دوسرے میچ میں نمبر چہ پر آئے اٹھارہ بنائے بولنگ میں دیکھا جائے پہلے میچ میں کافی مارپڑی وکیڈ بھی نہیں ملا لیکن لاشٹ کے دو نو میچ میں اچھی بولنگ کی ہے اور دوستو لاشٹ دو میچ میں چار وکیڈ نکالے ہیٹ و ایڈ میں چار میچ میں دس اور بولنگ کرتے ہیں دو وکیڈ ان کے نام ہیں بونیس اور کمار ہے دوستو ایوریس پر فورمر آئے کھیلے گئے تین میچس کے اندر اب تک صرف دو وکیڈ ان کو ملے ہیں ہیٹ و ایڈ میں پندرہ میچس میں دس وکیڈ ان کے نام ہیں امران ملک ہے دوستو پہلے میچ میں دو وکیڈ نکالے تھے لیکن لاشٹ کے دونوں میچس کے اندر کوئی بھی وکیڈ امران ملک کو نہیں ملا ٹی نٹ رازن کافی ساندار گیند بازی کی ہے کھیلے گئے تین میچس کے اندر اب تک چھے وکیڈ نکال چکے ہیں ہیٹ و ایڈ میں دو ویڈ میں چار وکیڈ ہے مارکو جینسن لاشٹ ویڈ میں ان کو ڈیبیو کرنے کا موقع ملا چار ور کمپریٹ ڈالے تیس انخص کیے اور ایک وکیڈ انہوں نے نکالا ساسا آنکھ سنگھ ہے تیم کا حصہ ضرور بنے تھے لیکن دوستو کہیں پر بھی کوئی بھی پرفرم کرنے کا ان کو موقع نہیں مل پایا بینس کے پلیر کو لے کر دوستو زیادہ کچھ نیڈ نہیں ہے چینس وغیرہ کرنے کی پھر بھی بائد ہوئے اگر کوئی چینس ہوتا ہے تو اس کی اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو ملے گی ٹیلیگان چینل میں اور ٹیلیگان جوئن کرنے کے دو لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکیپسن بوکس میں مل جائیں گے ابھی گجرال ٹائٹنز کے بارے میں اگر بات کریں دوستو کافی کمال کا پردرسن کیا ہے پانچ وکیٹ سے وین کیا پھر چودہ رن سے لاشت مقابلہ چھے وکیٹ سے میٹھیو وارڈے لگا تھا ٹیم کے لئے اوپن کر رہے ہیں پہلے میچ میں تیس کیے تھے لیکن لاشت کے دونوں میچ میں بیٹنگ پوری طرح سے پھلوپ رہی سبھمگل کا اُلٹا ہے پہلا میچ پھلوپ ہوا تھا لیکن لاشت کے دونوں میچ میں ساندار اور میچ ویننگ پاری آپ بول سکتے ہیں لاشت میچ میں چھانوے رن بنائے تھے اور شیکن لاشت میچ میں چوراسی بنائے ہیڈ ٹو ایڈ میں بھی دوستو اچھا ریکورڈ ہے تھرٹی نائن کا بیٹنگ آوریز ہے سائے سودرشن دوستو ایک ینگ ٹیلنٹڈ بلیباز ون ڈاؤن بیٹنگ کرنے ہیں لاشت میچ میں ڈیبیو کرنے کا موقع ملے اور شراندار پاری کھیلتی ہو ایک پینتیسن بنائے ہاردیک پانڈیا نمبر چار پر کھیل رہے ہیں دوستو پہلے میچ میں تینتیس پھر اکتیس لاشت میچ میں ستائیس بنائے بولنگ میں بھی چار اور کمپیٹ بولنگ کر رہے ہیں اور تین میچز کے اندر اب تک دو وکیٹ بولنگ میں نکال چکے ہیں ہیڈ ٹو ایڈ میں اگر دوستو دیکھا جائے تو دس میچز کے اندر ایک سو چھہرن ہے زیادہ کچھ دوستو خاص ریکورڈ نہیں ہے ہیڈ ٹو ایڈ میں لیکن ریسینٹلی دوستو تو کافی اچھی فورم میں چار رہے ہیں بولنگ بھی کر رہے ہیں بیٹنگ میں بھی بیس پرسیسن بنا رہے ہیں تو ایک ایمپورٹ اینٹ پک رہے گی ڈیویڈ میلر نمبر پانچ پہ کھیلیں گے پہلے میچ میں تیس دوسرے میچ میں بیس لاشت میچ میں چھہرن پہ ناباد تھے ہیڈ ٹو ایڈ میں گیارہ میچ میں ایک سو تیرانوی رن ہے ان کے بعد راحل تیورٹیا نمبر چھے پر کھیلتے ہوئے پہلے میچ میں چالیس ناباد دوسرے میچ میں چودہ اور لارس دو میچ تھا دوستو گیو انہوں نے بلے بازی کی تھی دو گیندوں میں بارہ رن چاہیے تھے اور ٹیم کو دوستو بیک ٹو بیک ہٹ لگا کر یہ مقابلہ انہوں نے وین کروایا تھا بولنگ میں صرف پار ٹائم گیند باز ہے دوستو زیادہ ٹیم بولنگ میں ان کا یوز نہیں کر رہی ہے جہاں پر یوز کی ہے وہاں پر ان کو شرف مار پڑی ہے کوئی ویکیٹ بگرہ نہیں ملا ان کے بعد یہ اوپر بیٹنگ کرنے کا موقع ملے تو بلے بارس ٹھیک ہے لیکن کافی لیٹ ان کو رکھا گیا ہے تو دوستو کچھ خاص ایمپورٹنٹ پک نہیں رہے گی راسید خان دوستو کمال کی گیند بازی کر رہے ہیں کھیلے گئے تین میچز کے اندر اب تک دوستو پانچ ویکیٹ یہ نکال چکے ہیں ایک اور میری بھی ہر میچ میں کافی ساندار رہی ہے لوگی فرگوسشن پہلے میچ میں ایک اور میری اچھی تھی ویکیٹ نہی ملا دوسرے میچ میں چار ویکیٹ اور لاشٹ میچ میں چار میں تین سنخص کر کے ایک ویکیٹ نو نے نکالا یعنی تین میچ میں اب تک پانچ ویکیٹ نکال چکے ہیں موہمج سمی دوستو پہلے میچ میں تین نکالے ویکیٹ پھر دو نکالے لاشٹ میچ میں ایک وکیٹ یعنی تین میچس کے اندر چھے وکیٹ نکال چکے ہیں ہیڈ ٹو ایڈ میں ارتی سور میں گیارہ وکیٹ ہیں درشن نیکلنڈے رائٹ آرم میڈیم فاسٹ گیند باز ہیں لاشٹ میچ میں آئی پیل مین کا ڈیبیو ہوا تھا مارچی پڑی تین اور میں سینتی سنکھا جکے دیکھیں دوستو اسی بھی اس دو وکیٹ نکال میں بھی یہ کامیاب رہے بینچس کے پلیئر کو لے کر دوستو ورون ورون وغیرہ اگر ٹیم چاہے تو بیک کر سکتی ہے باقی کچھ سے زیادہ چینج وغیرہ کی امید نہیں رہے گی تو ابھی ہم بات کر لیتے ہیں سیدھا ڈیمو ٹیم کے بارے میں وکیٹ کیپنگ میں اگر دیکھا جائے دوستو تو میتھو وارڈے ہیں ٹوپ ورڈوں میں بیٹنگ کریں گے نیکلس پرونے تھوڑا سا لیڈ بیٹنگ کرنے آتے ہیں دونوں پلیئر دوستو ایک جیسے یہ بھی دوستو ایگریشو ٹائپ کے بلے بات ہے وارڈے بھی دوستو زیادہ اٹیکنگ بلے بات ہی کرتے ہیں تو میں دوستو ابھی کے لیے وارڈے کے ساتھ ٹرائی کر رہا ہوں باقی ہو سکتا ہے دوستو ٹوپرون کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں لیکن اگر نیکلس پرون کو ٹرائی کریں گے تو کریٹ کا کافی زیادہ ایسیو آنے والا ہے تو وارڈے ہی دوستو زیادہ بیٹ پک رہے گی اگر آپ اس ڈری ملیون ایپ پہ کھیل رہے ہیں اگر بیٹنگ ڈیپارٹمنٹ میں جائیں گے تو کیر ویلیمسن شربام گل اور راہول تری پارٹی کو ٹرائی کر کے چلوں گا ایڈن مارکرم بھی دوستو ایمپورٹینٹ پک ہے دیکھنے ہم دیکھیں گے دوستو ہیدر آواز کتنے گیندبازوں کے ساتھ بولنگ کر رہی ہے اسی کے اکورڈنگ ان کو پکیا ڈروپ کریں گے آلی میں اگر دیکھا جائے تو پیٹ کا بھی ایسیو آرہا ہے دوستو تو اب ایک لیے میں مارکرم کو اپنی ٹیپ میں ٹرائی نہیں کر پاؤں گا ڈیویڈ میلر ہے دوستو گزرات کی اور شیک میچ فینیسر کی بھی امی کا نبات ہے آپ کو نظر آنے والے ہیں تو گرینڈ لگ میں دوستو جرور آپ اپنی ٹیپ میں ٹرائی کر کے چل سکتے ہیں نیچے کی اپسن میں دیکھا جائے تو سودر شن نے دوستو لاسٹ میچ میں اچھی بلے بازی کی تھی تو یہ بھی ایک ایمپورٹینٹ اور ڈیفینشل پک ہے جو کہ آپ کو کریٹ بھی مینٹین کروا کر دے گا تو آپ اپنی گرینڈ لگ میں جرور ٹرائی کر سکتے ہیں ابھی نو منوہر ہے دوستو بیٹنگ مرڈر کافی زیادہ لیٹ ہے تو دوستو میں ان کو فریفر نہیں کروں گا اگر یہ نمبر چار یا پانس کے آس پارس کلتے ہیں تو بلے باز اچھے رن لگا سکتے ہیں اوڑنڈو ڈیپارٹمنٹ میں جاؤگے تو ہاردیک پانڈیا کو میں نے رکھا ہے سندر کو دوستو کریٹ کا ایسیو آ رہا ہے تو میں ٹرائے نہیں کر پایا ان کے بعد دوستو تیوٹیا بیٹنگ کرنے لیٹ آتے ہیں بولنگ چل نہیں رہی تو سمول لیگ میں تو بلکل اچھی پک نہیں ہے دیکھنے جس ٹیم میں دوستو آپ گجرات ٹائٹنز کا ٹوپ اوڈر کولائبس کروائے وہاں پر آپ تیوٹیا کو بیٹنگ کے طور پر موقع دے سکتے ہیں کیونکہ بیٹنگ میں یہ اچھرن لگا سکتے ہیں اچھا کونفیڈنس ان کے پاس آ گیا ہے ان کے بعد اب اسے ایک سرما ہے آٹھ کریٹ میں مل رہے ہیں لاشٹ میچ میں بیٹنگ بھی اچھی کر کے آئے ہیں تو میں اپنے ٹیم میں ان کو ٹرائے کر کے چلنے والا ہوں ان کے بعد دوستو بات کرتے ہیں یہاں سے گین بازی ڈپارٹمنٹ کی تو راسد خان ہے یہاں سے دوستو محمد سمی کو میں نے رکھا ہے اب دوستو میں نے یہاں پہ لوگ کی فرگوشن کو ٹرائے کیا ہے کیونکہ لوگ کی فرگوشن ہے دوستو اچھے وکیٹ ٹائکر گین باز ہیں اگر گزرات ٹائٹنز کی پہلے بولنگ آتی ہے تو میں فرگوشن کو ٹرائے کروں گا ادروایز دوستو میں فرگوشن کو اپنی ٹیم سے ڈروپ کر کے یہاں سے واسنگٹن سندر کو ہیدر آباد کی اور سے بھی ٹرائے کر شکتا ہوں تو یہ ٹوز بھی ڈپینڈ رہے گا اس کے بعد دوستو میں نے مارکو جنسن کو ٹرائے کیا ہے اور دوستو یہاں سے میں ٹیر نٹرازن کو اپنی ٹیم میں ٹرائے کر کے چل رہا ہوں نیچے کے اپنے بونیسر کمار پلیر دوستو اچھے ہیں فورم حالانکہ اتنی اچھی نہیں چل رہی لیکن گرینڈ لگ میں آپ ٹرائے کر سکتے ہیں نئی بول سے اچھا سوئنگ کرواتے ہیں ان کے بعد دوستو نیچے کے اپنے دیکھا جائے تو کوئی خاص امپورٹنٹ پک نہیں ہے ڈی نیکلڈے ہیں جن کو لارچ میچ میں دو وکیٹ جرور ملے تھے لیکن دوستو مار بھی کافی زیادہ پڑی تھی اگر گجرا ٹائٹنٹس آئے ہیں تو ان کو ایک بار بیٹھا کے ہو سکتا ہے ورون ارون کو بھی یہ بیک کر سکتے ہیں تو ابھی کے لئے دوستو یہ جو آپ سکرین پر ٹیم دیکھ رہے ہیں یہ ہماری ایک ڈیمو ٹیم رہے گی جو فائنل ٹیم ہوگی وہ پوری طرح سے ٹیم پر ڈیپینڈ کرے گی اور ٹیم میں جو بھی چینسز ہوں گے اس کی اپ ڈیٹ ملے گی آپ کو ٹیلیگام چینل میں ٹیلیگام زوین کرنے کے دو لنک ہے دوستو وہ میں نے ویڈیو کے نیچے مینسن کر دیئے ہیں جہاں سے آپ کلک کر کے سیدھا ہمارے ساتھ ٹیلیگام میں چھوڑ سکتے ہیں ابھی بات کیپٹن اور وائز کیپٹن کی کریں تو دوستو میں نے کیپٹن ہاردک کو وائز کیپٹن سبھم گل کو بنایا ہے اس کے علاوہ دوستو کیپٹن وائز کیپٹن میں اگر دیکھا جائے تو یہاں سے دوستو کین ویلیمسن بھی ایک اچھی پک ہے راحل تیروارتھی بھی اچھا پرفرم کر رہے ہیں ان کے ساتھ جا سکتے ہیں گرینڈ لیگ میں دیکھا جائے دوستو تو راشد خان ایک ایمپورٹنٹ پک ہے اگر گزرات ٹائٹن شیکنینگ میں بولنگ کرے محمد سمی بھی اچھی پک ہے اگر پہلے ان کی بولنگ آتی ہے باقی دوستو میری جو ہی فائنل کیپٹن وائز کیپٹن اور اپڈیٹر ٹیم ہے وہ آپ کو ٹیلی گام میں مل جائے گی تب تک کے لیے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا thank you friends all the best